اسلام علیکم میرا نام ہے زبیر خان کورلڈراؤ کی ایک اور کلاس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم سیکھیں گے سٹیکنگ آرڈر in کورلڈراؤ 2019 جب ہم اوبجیکٹس کو کریٹ کرتے ہیں کینویس کے اوپر تو ان کا ایک سٹیکنگ آرڈر ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہم اوبجیکٹ کریٹ کریں گے وہ سب سے نیچے آتا ہے جو دوسرا اوبجیکٹ ہوگا وہ اس کے اوپر آ جائے گا تیسرا اوبجیکٹ اس دوسرا اوبجیکٹ کے اوپر آئے گا تو اس طرح اوبجیکٹ آپس میں سٹیک ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اب سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے والا اوبجیکٹ ہے جو کہ سب سے بوٹم میں ہے وہ اوپر والے اوبجیکٹ کے نیچے چھپا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا سمٹائمز سٹیکنگ آرڈر چینج کرنے کی یا درست کرنے کی صورت پڑتی ہے یعنی نیچے والے اوبجیکٹ کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیکنگ آرڈر کو چینج کرنا یاد رکھیں سب سے پہلا اوبجیکٹ جو آپ کریئٹ کریں گے وہ سب سے نیچے آئے گا اور جو سب سے اینڈ پہ آپ اوبجیکٹ بنائیں گے وہ سب سے اوپر آ رہا ہوگا تو اس کا سٹیکنگ آرڈر ہم کیسے چینج کرتے ہیں آئیے اس کلاس میں دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیکنگ کو سمجھانے کے لیے میں نے کچھ اوبجیکٹ آپ کے سامنے کریئٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں آپ فوکس کریں تو میں نے زوم کیا ہے یہ جو یلو والا سرکل ہے یہ سب سے نیچے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر سٹیک ہوا ہوا ہے ریڈ والا سرکل اس سے اوپر نمبر تھری پہ سیان سرکل ہے گرین سرکل چوتھے نمبر پہ ہے اور یہ انڈیگو والا سرکل جو ہے یہ پانچ پہ نمبر پہ ہے اب فرس کر لیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا ففت والا جو سرکل ہے یہ موو کر جائے یلو والے سرکل کے پیچھے اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آؤں تو آپ اور کیجئے گا یہ اس کے اوپر ہے ایون یہ فور کے بھی اوپر ہے یہ تھری کے بھی اوپر ہے تو سب سے اوپر یہ سرکل پڑا ہوا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو میں موو کر کے لے جاؤں سب سے نیچے اور یہ ون والے کو سب سے اوپر لے جاؤں اب اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اوبجیکٹ میں جائیں اور یہاں سے آپ مینیو میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک چیز نظر آ رہی ہوگی آپ کو آرڈر آرڈر میں اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ڈرپ ڈان مینیو آ جائے گی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو سیلیکٹ کر کے ریورس آرڈر کر دیں اس سے کیا ہوگا سب آبجیکٹ کا آرڈر جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نیچے چلا جائے اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں پلیز اس کی شارٹ کیز بھی دیکھئے گا ایک ہے کنٹرول پیج ڈاؤن جو کہ بیک ون کرے گا ون کا مطلب ہے ایک آبجیکٹ پیچھے لے جائے گا دوسری جو شارٹ کی لکھی ہوئی ہے وہ ہے شفٹ پیج ڈاؤن اور اس کا کیا لکھا ہوا ہے تو بیک آف تا لیئر تو یہ کیا کرے گا آپ کی جو تمام لیئرز ہیں ان کے نیچے لے جائے گا یہاں آپ کو سائن بھی نظر آ رہا ہوگا تو اگر میں یہ پریس کر دوں گا تو یہ میرا آبجیکٹ سب سے نیچے چلائے گا لیکن میں شارٹ کی کے ساتھ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کنٹرول پیج ڈاؤن یوز کریں یا شفٹ پیج ڈاؤن یوز کریں اس کو نیچے لے جانے کے لیے تو میں نے اس کو چونکہ سب سے نیچے لے جانا ہے تو میں اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کر لوں گا جب یہ میں کروں گا تو یہ میرا آبجیکٹ اب موو کر کے ان تمام آبجیکٹ کے نیچے جا چکا ہے پلیز فوکس کیجئے گا یہ دیکھیں اب یہ سب کے پیچھے جا چکے ون کو میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں سب سے اوپر تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ون بائی ون اوپر آئیں ون بائی ون کنٹرول کے ساتھ اور آل اوبجیکٹس بائی پاس کرنے کے لئے شفٹ کا پٹن آپ پریس کریں گے تو میں آپ کو کنٹرول کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں میں کنٹرول پیج اپ پریس کرنے لگا ہوں پلیز فوکس کیجئے گا کنٹرول پیج اپ پریس کیا میرا اوبجیکٹ 2 کے اوپر آ چکا ہے دیکھیں لیکن 3 کے ابھی نیچے ہے پھر کنٹرول پیج اپ پریس کروں گا اب میرا اوبجیکٹ 3 کے اوپر بھی آ چکا ہے اور 4 سے نیچے ہے دوبارہ ایک دفعہ کنٹرول پیج اپ پریس کروں گا تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہوا سب سے اوپر آ چکا ہے تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں اوبجیکٹ کا آرڈر چینج کر لیتے ہیں دونوں شوٹ کیز یاد رکھیں کنٹرول پریس کر کے پیج اپ کریں گے تو ون بائی ون آئے گا شفٹ پکڑ کے پیج اپ کریں گے تو all the way سب کچھ بائی پاس کر کے سب سے اوپر آ جائے گا شفٹ پیج اپ سب سے اوپر والی لیئر پہ آ جائے گا اوبجیکٹ شفٹ پیج ڈاؤن سب سے نیچے والی لیئر پہ آ جائے گا اب میں یہ کیا کرنے لگا ہوں اب میں اس کو واپس نیچے لے کے جاتا ہوں تو میں اس کو شفٹ پیج ڈاؤن پریس کروں گا شفٹ پیج ڈاؤن میں نے پریس کیا تو یہ سب سے نیچے جا چکا ہے look at this اس کو واپس اوپر لانا چاہ رہا ہوں شفٹ پیج اپ تو یہ سب سے اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اچھا ان کو تمام کو سیلیکٹ کریں آپ ان کا آرڈر ریورس بھی کر سکتے ہیں کہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں اوبجیکٹ میں جائیں آرڈر پہ آ جائیں اور یوں آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں ریورس آرڈر ریورس آرڈر کرنے سے ان تمام کا آرڈر جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ریورس آرڈر کیا one سب سے اوپر آ گیا two سے نیچے three سے نیچے four اور five سب سے نیچے چلا گیا i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھا میں یہاں سے all the way آکے کی بورڈ کے through یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب select کر لیں تو آپ یہی پہ right click کر دیں right click کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ pop up menu آ جائے گی اب اس menu میں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو تمام کام آپ کر رہے تھے وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ جو portion ہے یہ discuss کر لیا ہے shift page up shift page down control page up control page down اور ریورس آرڈر بھی ہم نے discuss کر لیا ہے کہ اگر آپ order reverse کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ آپ use کرتے ہیں اچھا اوپر والی یہ دو چیزیں اور یہ دو چیزیں ابھی discuss کر لیتے ہیں اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ in front of یا behind سے کیا ہوگا اب first کر لیں آپ کے پاس multiple objects پڑے ہوئے ہیں let's say hundreds of objects ہیں اور آپ نے اس کو move کرانا ہے کہیں کسی ایک object کے آگے یا پیچھے تو اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ control پکڑ کے control page down کر کے one by one جاتے جائیں کڑ گیا one by one move کرنا شروع ہو جائیں it will take a lot of time آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک object کو کسی دوسرے object کے سامنے یا اس سے ایک step نیچے آپ place کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ let's say example لے لیتے ہیں میں چاہ رہا ہوں یہ one جو ہے یہ four سے اوپر آ جائے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا right click order میں جاؤں گا اور in front of کر لیتا ہوں یا behind کر لوں گا دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوں گے in front of کر لوں گا تو میں four پہ click کر دوں گا اگر میں behind کرتا ہوں تو میں نے three پہ اس کو click کر دینا تھا تو in front کیا ہے تو میں four کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں تو میں اس پہ click کر دوں گا اب میرا object please focus کیجئے گا four کے اوپر اور three سے نیچے جا چکا ہے اس کا control rate کر کے میں undo کر کے دکھاتا ہوں اس کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ آپ order میں دوبارہ سے چلے جائیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ behind کر لیں behind کس کے three کے اس پہ میں click کروں گا تو اب میرا object three کے پیچھے جا چکا ہے تو i hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اچھا ایک اور چیز رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں red click کریں orders میں ہی آ جائیں تو اوپر یہ لکھا ہوا ہے to the back of the page اور to the front of the page یہ somehow shift page down اور shift page up والیہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے background میں کوئی ایک color fill کر کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ printing کے بعد آپ کا object کیسا لگے گا تو اس کے لئے آپ نے کوئی color کیا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے object کو اس background کے بھی back پہ لے کے جانا ہو تو یہ control end یا control home آپ use کرتے ہیں تو control end اور control home somehow shift page down اور shift page up والیہ ہی function جو ہے وہ perform کر رہے ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے i hope آپ کو class کی سمجھ آگئی ہوگی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس ویڈیو کو like ضرور کر دیں comment بھی کریں share بھی کریں اللہ حافظ